ہلو ودروہی جی ہاں میں کرونا بول رہا ہوں ارے وہی کرونا جو بشانو ہے جہریلی کی ٹانو ہے میں خود بھارت آنے سے کترہ رہا تھا اس لئے چین سے اٹلی امریکہ فرانس اور ایڈان جا رہا تھا لیکن مجھے بھارت میں لائیا گیا بیمان سے اور بڑے سممان سے کونی کا کپور کے سہارے کئی سہر گھمایا گیا نچایا گیا راشپتی اور سانسس سے بھی ملایا گیا میرے پاؤں نہیں میمانوں کے سہارے مندر گرجہ گردوارے گیا تب تک میں بشانو تھا جہریلہ کٹانو تھا کنتو ایک دن نجام الدین کے مرکج گیا یا کیسا طفان ہو گیا میں کٹانو سے اکائک مسلمان ہو گیا میں تب سے پریشان ہو گیا میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ میری سمسیہ کو سلجائیے میری پیڑا کو رویس کمار تک پہنچائیے مجھے اپنی جنم بھونی تک پہنچائیے کیونکہ لوگوں نے سممان سے تالی تالی بجایا ہے میرے نام پر ایک دیپ جلا کر دیوالی بھی بنایا ہے کچھ لوگوں نے ناچا ہے ڈانڈیا مجھ سے خطرناک ہے یہاں کی کچھ میڈیا میں پریشان ہوں کہ کیسے گھر جاؤں گا میں پریشان ہوں کہ کیسے گھر جاؤں گا اگر جلدی نہیں گیا تو میں ہندو مسلمان کی شور میں ہی مر جاؤں گا یہ بھارت ہندوستان انڈیا ہے مجھ سے زیادہ جہریلا یہاں کی میڈیا ہے میں نے کہا ارے خود جائیے رویس جی کو اپنی داستان سنائیے وہ بولا میں نہیں جاؤں گا سدکار کرنے والے کی شکایت کیسے کہا پاؤں گا میں نہیں جاؤں گا سدکار کرنے والے کی شکایت کیسے کہا پاؤں گا یہ سرکار کا ایک پلان ہے ہر سمسیہ کا حل مسلمان ہے ہر سمسیہ کا حل مسلمان ہے اور بڑی سمسیہ ہو تو اس کا حل پاکستان ہے اس لیے مجھے میرے جنم بھوم جانے کا مارک بنوائیے مجھے آنے والی آفت سے بچائیے میں جان گیا یہ بھارت ہندوستان انڈیا ہے ہم سے بھی شانو سے بھی خطرناک یہاں کی میڈیا ہے بدروہی اس میڈیا کو سلام کیجئے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کام کیجئے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کام کیجئے